بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سامن کوارڈینیٹی ویک طرف سے آپ کو جو ہے نا انفرمیٹی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہیں پودوں کا مطلب پہلے بھی میری کافی زیادہ ویڈیوز ہیں بلکہ ایک علیہ دا پلی لیسٹ بنی ہوئی آپ نے وہ چینل پر دیکھنے ہیں آپ دیکھیں سکرین پہ آپ گراس دیکھ رہے ہو کسی طرح کے بھی پودے جو ہیں چاہے وہ گراس ہے ہرب ہے شرب ہے یا بڑے جو ٹریز ہیں بلکہ اتنی اتنے بڑے پودے ہوتے ہیں کہ آپ واڑی علاقے میں جاتے ہو پودے کے تنے کے پاس کھڑے ہو کہ اوپر دیکھتے ہو تو نظر تھاک جاتی ہے اتنی اتنی ہائٹیڈ پلانٹس ہیں تو پلانٹس کے مطالق آپ نے مختلف انفرمیشن جو ہے نہ لی ہوگی آج جو میں آپ کو انفرمیشن بتاتا ہوں مجھے یقین ہے کہ آپ نے اس طرح کی پہلے انفرمیشن نہیں لی ہوگی اچھا اس میں یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے اتنے بڑے پودوں کے جسم کیسے بن جاتے ہیں جبکہ پودہ مٹی کا ایک ذرہ بھی نہیں کھاتا پودے چاہے وہ کوئی بھی ٹائپ ہو اگر مٹی کا ایک ذرہ کھانا شروع کر دیں تو یہ ساری زمین ختم ہو جائے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پودوں کے اتنے بڑے جسم جو ہے نہ وہ کیسے بن جاتے ہیں مزید جانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو جو ہے نہ وہ سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور کمنٹس ضرور کیا کریں اچھا اتنے ہائٹر پودے ہیں ان کی جو ہے نہ بغیر کسی موڈر پام کے پانی اوپر ان کے ایک ایک پتے کی آخری نوکتہ کیسے پہنچتا ہے اگر ہمیں موڈر پام لگانا پڑے تو کافی ہارس پاور کا لگے اور وہ بھی جو ہے نہ کانٹی نیو سری کے سے دن رات نہ چال پائے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نہ پودوں کے خاص ان کی سٹرکچر بنائی ہوئی ہے اس حساب سے یہ زائلن فلو ایم سیلز کی جو ہے نہ اس طرح کی ڈزائننگ ہے کہ یہ پانی ازلی اوپر جاتا ہے آپ سکرین پر ایک ایک اکوشن دیکھ رہے ہیں ای ایس ایکل ٹو ایم سی سکیر ای جو ہے نہ یہ انرجی ہے جیسے آپ ہیٹ انرجی ہے سونڈ بھی انرجی ہے اور لائٹ بھی انرجی کے ایک ٹائپ ہے اور یہ جو اہم ہے یہ مادہ کو ظاہر کرتا ہے ماسک اور سی روشنی کی ویلاسٹی ہے کوئی بھی میٹر جو ہے اس کی سپیڈ روشنی کی ویلاسٹی اس کا ڈبل ہو جائی ہے اس کا سکیر تو میٹر نہیں رہتا وہ انرجی ہو جاتا ہے آئنسٹائن نائنٹین صدی کا جو ایک فزیسٹا سائنسٹان اس نے یہ بتایا تھا کہ مادہ انرجی میں چینج ہو جاتا ہے اور انرجی مادہ میں یعنی ایک دوسرے میں یہ کنورٹ ہوتے ہیں اس کے مطابق یہ کیا ہو رہا ہے کہ سورج کی جو انرجی ہے اس کا میٹر بان رہا ہے ہم انسانوں نے کیا کی ہم نے کوشش کی کہ میٹر کا انرجی بنے اور فشن فیون ریاکشن سے ہم نے تباہی کی ہائیڈروجن بوم مگرہ بنایا اور آپ کو پتہ ہے اسے تھوڑی سی بالکل ہمارے پاس تھوڑی سی انرجی اسے بہت زیادہ میٹر بان جاتا ہے اور تھوڑا سا میٹر اسے بہت زیادہ انرجی بان جاتی ہے تو یہ اسی پراسس سے یہ ہو رہا ہے کہ جو انرجی یا لائٹ سورج کی سن کی انرجی وہ مادے میں کنورٹ ہو رہی ہے تو اس سے اتنے بڑے جسم پودو کے مان رہے ہیں آپ کو پودو پتہ ہے پتہ ہے کہ پودے زمین سے صرف نمکیات پانی لیتے ہیں اور یہ پانی پھر جو انہیں سائیکل ہے اس کے ذریعے دوبارہ زمین میں آ جاتا ہے پودوں کا پتول سے ٹرانسپریشن ہو کے یہ پھر فضاء میں جاتا ہے پھر آ جاتا ہے یعنی پودے یہ پانی اپنے پاس نہیں رکھتے تو یہ انرجی جو انہیں سورج کی وہ کنورٹ ہو رہی ہے کسمیں بیٹر میں اور دوسرا سائنٹس کہہ رہے ہیں کہ سورج کا جو ماس ہے وہ ایک ون کے جی جو انہا ڈیلی بیس پہ وہ ختم ہو رہا اسی لیے جو حدیث میں ملتا کہ قیامت کے قریب سورج سوانے سے پہ ہوگا یک دوسرا ماس کم ہو جائے گا اسے پراپر ہیٹ دینے کے لیے قریب آنا پڑے گا یعنی میں بھی یعنی کہ ایسا ہو تو یہ دیکھو ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو بنائیوی چیزیں ان پہ غور و فکر کرنا چاہیے تاکہ جو انہا ہمیں ایک اپنے خالق کی جو انہا وہ سوچ پیدا ہو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور کمنٹس کیا کریں فرینڈز کو بتایا کریں تاکہ کسی کا فائدہ ہو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے میرے چینل پہ مجودہ وقت کے لحاظ سے جو انہا بہت زیادہ ویڈیوز ہیں آپ وہ دیکھنا ان ویڈیوز کو دیکھ کے آپ کو پتا چلے گا کہ ایسے یعنی حلات حاضرہ میں ہمیں کیا کرنا چاہئے ہمیں کون سا علم جو ہے وہ سیکھنا چاہئے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اللہ حافظ